اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے ٹھیک ہوں گے اللہ آپ کے گھروں کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے روایتی ذائقہ و فراہ انبالکی کچن میں آپ سب کو خوش آمدی دیں آج ہم بہت ہی ہیلڈی بریک فاس کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو گھر پر ہی موجود اشیاء کے ساتھ بنایا جا سکتی ہے آج کی ہماری ریسپی کا نام ہے چیز ایک بریٹو چیز ایک بریٹو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم چپاتی کے لیے آٹا گھوم لیتے ہیں تو آٹا میں نے لیا ہے ہاپ کے جی اس میں میں نے نمک ڈالا ہے ون ٹی سپون اور یہ ون ٹی بلی سپون میں اس میں شگر کا ایڈ کر رہی ہوں اور ہم آٹے کو دودھ کے ساتھ گھونیں گے آٹے کو گھوننے کے لیے دو کپ دودھ ہم یوز کریں گے دیکھیں جو میں نے کپ لیا ہوا ہے اس سائز کے دو کپ آٹے کو گھوننے کے لیے ہمیں چاہیے ہوں گے دو کپ دودھ کے ساتھ ہم اس آٹے کو اچھا سا نیٹ کر لیں گے بہت ہی زبردست اور مزیدار ریسپی ہے بہت ہیلدی دیکھیں اب میں آٹے کو گھوننے کے بعد اس کو ہم تقریباً پندرہ منٹ کے ریسٹ پہ رکھیں گے تاکہ ہمارا آٹا اچھے سے سیٹ ہو جائے دیکھیں دو کپ اس میں استعمال ہوئے ہیں آٹے کو گھوننے کے لیے دودھ کے اور اب ہم آٹے کو رکھے پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ رہے ہیں اور جب تک آٹا ہمارا سیٹ ہوتا ہے ہم انڈے فرائی کر لیتے ہیں تو دیکھیں میں نے دو انڈے لیے ہیں اور اس کے ساتھ ہی میں نے اس میں 2 پینچ میں لے رہی ہوں اور 2 پینچ میں لیے ہیں کالی مرچ کے پوٹی ہوئی کالی مرچ کے اور یہ 2 ٹیبل سپون دودھ ہے ہم اس میں ایڈ کر کے اس کو اچھے سے پھینٹ لیں گے انڈوں کو دیکھیں انڈے اچھے چھے پھٹ چکے ہیں اب ہم اس کو فرائی کر لیتے ہیں انڈوں کو دیکھیں میں نے اس میں بٹر لیا ہے آپ چاہے تو گھی یا اویل بھی یوز کر سکتے ہیں انڈوں کو فرائی کر لیے اور اب ہم اس میں انڈے ایٹ کر دیں گے اور ہمیں انڈے کو اتنا اس میں پکانا ہے کہ اس کو ہلکا سا گولڈن کلر دیں گے اس سے بڑے ہی مزیدار فلیور ہو جاتا انڈوں کا ہلکا ہلکا سا ہمیں گولڈن کلر دینا ہے انڈوں کو جس طرح بھی جیسے دیکھ رہے ہیں تھوڑا سا اور گولڈن اس کو کلر دینا ہے تاکہ دیکھیں یہ دیکھیں کہ اچھے سے گولڈن فرائی ہوئے ہیں انڈے تو اس سے اس کا فلیور بہت زیادہ اچھا ہو جائے گا اور یہ دیکھیں میں نے چکن لیا ہے چالیس گرام میں نے چکن لیا ہے اور یہ دیکھیں اس طرح سے پتلا پتلا کاٹیں گے تو یہ بیسے بھی بون لیس چکن ہے تو یہ جلدی سے اچھے سا فرائی ہو جائے گا اور اب میں اس چکن میں ایٹ کروں گی تھوڑا سا نمک پینچ ایک پینچ لے لیجیے نمک اور آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق بھی ڈال سکتے ہیں اور ایک ہی پینچ میں نے کٹی ہوئی کالی مرچ کے لیا ہے اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے سب کو بہت ہی لائٹ مسالوں کے ساتھ ہم اس بریک فاسٹ کو تیار کر رہے ہیں تو دیکھیں میں تھوڑا سا بٹر لے رہی ہوں چکن کو فرائی کرنے کے لیے اور چکن کو بھی ہمیں اتنا فرائی کرنا ہے جس طرح ہم نے انڈوں کو گولڈن کلر دیا تھا اس ہمیں انڈوں کو لائٹ گولڈن کلر دینا ہے چکن کا کلر چینج ہو چکا ہے لیکن ابھی ہم اس کو اور اسچے فرائی کرنا ہے یہ جلدی سے گل جائے گا کیونکہ یہ بون لے سے دیکھیں ہلکہ ہلکہ اسے گولڈن کلر آ گیا ہے جس طرح سے انڈے میں آیا ہے وہ گولڈن کلر گئے دیکھیں بہت ہی مزیدار فلیور دے گا انشاءاللہ ہمارے بریٹو کو اور اب ہم ہم نے انڈا تیار کیا چکن تیار کیا ہم نے اس کو سب کو سائیڈ میں رکھ دیا اور اب ہم سوس تیار کر رہے ہیں مائیو سوس بنا رہے ہیں ہم بریٹو کے لیے تو دیکھیں میں نے دو ٹیبل سپون لیا ہے میونیز اور اس کے اندر میں ایٹ کر دوں گی میں نے کٹا ہوا لحسن لیا ہے ایک ٹیبل سپون ہے تھوڑا سا ہیے ون ٹیبل سپون کے برابر ہی ہوگا پانی اور ہم اس کو اچھا سا ہم سوس بنا لیا ہے ہم نے یہ دیکھے اور اب ہم چپاتی بنا لیتے ہیں اپنے بریٹو کے لیے یہ دیکھیں چھوٹی سی چپاتی بنانی ہے پتلی سی اور ہم بکس لائٹ فلم پہ بکس لو فلم پہ ہمیں چپاتی کو بنانا ہے یہ دیکھیں اس کو زیادہ نہیں پکانا ہلکا ہلکا سا کلر دینا ہے چپاتی کو کہ کچھی بھی نہ رہے اور ہم نے اتار لیا چپاتی اب ہم اس کو سب سے پہلے ہم چپاتی کے اوپر جو ہم نے سوس بنا کے رکھا تھا وہ ہم لگا دیں گے مایو سوس ہم نے لگایا ہے اور اب ہم اس کے اوپر جو ہم نے چکن کو اسٹے فرائی کیا تھا وہ ہم اس کے اوپر رکھ دیں گے اور یہ میں نے کچھ ویجی ٹیبلز کٹ کی ہیں یہ پیاس کو میں نے باریک باریک چاپ کر لیا ہے ٹیماٹر ہے اس کو بھی میں نے باریک چاپ کر لیا اور یہ ہرادنیا ہے ویجی ٹیبلز آپ اپنی مرضی سے ڈال سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو وہ اس کے اندر آپ ایٹ کر سکتے ہیں اور جتنی چاہے ڈالیں جتنی آپ کو پیاس اچھی لگتی ہے اگر زیادہ پیاس اچھی لگتی ہے تو تھوڑی زیادہ ڈالیں اگر آپ کو زیادہ پسند ہوں تو وہ بھی آپ زیادہ ڈال سکتے ہیں اپنی پسند کے مطابق اور یہ دیکھیں اب ہرادنیا میں نے پہلے پیاس ڈالی ہے پھر ٹیماٹر ڈالیں اب ہرادنیا ڈال دیا اور جو ہم نے گولڈن سے زبردست سانڈا فرائی کیا تھا وہ اب ہم اس کے اوپر رکھ رہے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی زبردست دیکھنے میں ہی کتنا پریٹی لگ رہا ہے ابھی سے ہی ہمارا بریٹو اب یہ تو اسیمبلنگ ہو رہی ہے اس کی اور یہ میرے پاس چیڈر چیز کے سلائسیس ہیں وہ ہم اس کے اوپر رکھ دیں گے ہم نے اگر سوز بھی ڈالا ہے اس کے اوپر پھر اب اس کے اوپر ہم چیڈر چیز کے سلائسیس رکھ رہے ہیں اور اب ہم اس کو دیکھیں اس طرح سے ہمیں اس کو بند کرنا یہ دیکھیں جس طرح سے ہمیں بند کر رہی ہیں اس کو اچھے سے تبا کے آپ کو یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو رول کر دیں یہ دیکھیں اپنا زبردست سا ہمارا بریٹو تیار ہو رہا ہے ماشاءاللہ سے اور یہ میں نے تبا لیا ہے تبا میں گریز کر رہی ہوں بٹر سے ایک چیز بریٹو جو ہم نے اپنا تیار کیا ہے وہ ہم بلکل سلو فلیم پے اس کو سیکیں گے تبے پہ ہم نے ہلکا سا بٹر ڈالا تھا اور اب ہم اس کے اوپر بریٹوز کو سیکیں گے اور اتنا سیکیں گے کہ یہ ہلکے ہلکے سے کرسپی ہو جائیں ان کو لو رکھنا ہے ہمیں اور دونوں سائٹ سے سیکنا ہے اور دیکھیں ایک سائٹ سے ہو گئے ہیں 5 ملٹ تک آپ لوگ اس کو پلٹ کر اچھے سے سیک لیں بٹر میں تاکہ یہ اچھے سے کرسپی ہو جائیں بہت ہی ہیلڈی بہت زبردست ریسپی ہے بہت کم مسالوں کے ساتھ تیار ہوئی ہے بہت لائٹ مسالے اس میں ڈالے گئے ہیں بہت زیادہ مسالے نہیں ڈالے دیکھیں یہ فرائی ہو گیا اچھے سے سیک گیا ہے فرائی نہیں ہوا سیک گیا میں نے اس کو اتار لیا ہے دیکھیں کتنا زبردست سے کلر کے ساتھ ہمارا پریٹی سی ہیلتی سی بریک پاسٹ ریسپی تیار ہو چکی ہے جو آپ کو انشاءاللہ ضرور پسند آئے گی اور ہمارا ایک چیز بریٹو آپ کو پسند آئے تو ہمیں کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ کو کچھ سمجھ نہ آیا ہو تو وہ بھی آپ مجھ سے کومنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں میری یہ ریسپی آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا نہ بھولئے گا اللہ حافظ موسیقی